دوستو پاکستان نے گوادر پور چین کی مدد سے بنائی اور اس میں کوشش یہ تھی کہ ہم شاید چاہ بہار کا مقابلہ کر سکیں لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے دوستو کہ افغانستان بھی اب آپ کے آگز جا رہا ہے ان کی منرل بارہ ٹرک چکے ہیں چاہ بہار کے ذریعے چائنہ جا چکے ہیں لیکن اور چائنیز خود کہتے ہیں کہ وہی فیل سیف ڈوئنگ بزنس ان افغانستان آپ کے لیے بہت بڑا رمہ فکر ہے اگر کوئی سوچے کہ اب چائنیز افغانستان کو پریفر کر رہے ہیں وہ لوگ جن کے پاس کوئی آئی وی لیگ سکولوں کی ڈگرییاں نہیں ہیں آپ یہ دیکھیں نا کہ افغانستان کے ایزا مسلم کنٹری پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے تھے لیکن انڈیا کے ساتھ بہتر ہو گئے ہیں یہ میشہ ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں ان کا اپر ایلوک ہے ستترمی سالگیرہ پہ ہمارا پیارا اسلامی بھی جمہوریہ بھی پاکستان بھی کہاں کھڑا ہے بختم سب کریڈٹ کے مارے ہوئے ملک بھی کریڈٹ کا مارا ہوگا نمازکار دوستو سوگت آپ سبی کا اس میں پاکستانی میڈیا میں ایک بڑی خبر چل رہی ہے جو کی بھارت کے لیے ایک بڑی خوشی کی خبر ہے لیکن وہیں پاکستانی اس خبر سے کافی سلگے پڑے ہیں اور خبر یہ ہے کہ افغانستان کی طالبان سرکار نے اپنے سمانوں یعنی گھرز کو بھیجنے کے لیے چاہ بہار پورٹ کا استعمال کیا ہے بجائے پاکستان کے گوادر پورٹ کے جس سے پاکستان کو کافی جھٹکا لگا ہے اور اس کی بڑی بجائی یہ ہے کیونکہ افغانستان ایک لینڈ لوگ کنٹری ہے یعنی افغانستان کا کوئی بھی سیما سمدر سے نہیں لگتا اس لیے پاکستان اپنے ٹریڈز کے لیے انپورٹ اور ایکسپورٹ کے لیے پورٹ تھا پاکستان پر ہی نیربر تھا لیکن بیٹے دنوں جس طرح سے پاکستان افغانستان کے بیچ میں تناب ہے اور پاکستان نے اپنے ٹیرپی بڑھا دیتے افغانستان کے لیے جس کے بعد افغانستان نے چاہ بہار پورٹ کو چونہ ٹریڈز کرنے کے لیے اور بھارت کے لیے ایک خوشی کی خبر اس لیے ہے کیونکہ ایران کے اندر یہ چاہ بہار پورٹ بھارت کا پروجیکٹ ہے بھارت نے اس کو بنایا ہے اور بھارت ہی اس کو منیج کرتا ہے اور انفیکٹ یہ چاہ رپورٹ بھارت کے لیے کافی فائد مند بھی ثابت ہو رہا ہے تو وہی پھر پاکستان چائنا دورہ بنائے گیا گوادر پورٹ ابھی کافی مسکلوں میں پڑا ہے دوستو پاکستان نے گوادر پورٹ چین کی مدد سے بنائی اور اس میں کوشش یہ تھی کہ ہم شاید چاہ بہار کا مقابلہ کر سکیں لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے دوستو کہ پاکستان نے اپنی ہی جو بنائی ہوئی پورٹ ہے وہ تو ناکام ہو رہی ہے اور اس پہ ہم نے کبھی دیکھا پروٹسٹ ہو رہے ہیں کبھی ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے لیکن اس وقت انڈیا چائنا اور افغانستان all of three are partners میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بات بتا رہا ہوں کہ افغانز جو ہیں وہ اپنی منرل شپمنٹ جو ہے وہ چائنا کو بیج رہے ہیں وایا چاہ بہار پورٹ چاہ بہار پورٹ جن کو نہیں پتا ان کو میں بتاتا چلوں کہ انڈیا نے بڑی لمبی چوڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہیں چاہ بہار پورٹ کے اندر on this چاہ بہار پورٹ کہ انڈیا اپنی ٹریڈ جو ہے وہ سینٹرل ایشہ تک بڑھانا چاہتا ہے لیکن میں صرف بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اتنے ہی ریلیونٹ ہو گئے کہ افغان طالبان نے وایا پاکستان چیزیں چائنا بیجنا بند کر دی ہیں they thought that it's not advisable it's not good enough to send the products from پاکستان so وہ چائنا بیج رہے ہیں چیزیں وایا چاہ بہار پورٹ سنے میں آیا وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو سی فریٹ کاؤسٹ ہے وہ بڑی لو ہے اور چاہ بہار پورٹ وہ تمام فسیلٹیز پروائیڈ کرتا ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں جو ان کو چاہیے پاکستان نے اپنے custom tariff کیونکہ افغانستان کے لیے بڑھا دی ہیں اور fruits اور vegetables اور بہت ساری اور چیزیں requirements بڑھا دی ہیں تو وہ اٹھ کے وہاں سے نکل گئے تو ہم نے کیا اپنے پاؤں پر خود کلڑی مار لیا یہ سوال ہے ٹھیک ہے سو اب ہوا یہ ہے کہ بارہ ٹرک جو ہیں وہ افغان transit mineral جو ہیں وہ چلے گئے ہیں وہاں سے اور جو افغانستان کی chamber of commerce and industry ہے and investment ہے اس نے اس جیزوں کو confirm بھی کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ چابہار پورٹ جو ہے وہ alternate ہے for trade so انڈیا تو کامیاب ہو گیا کہ انڈیا نے افغانستان کو پاکستان سے پیچھے اٹھا لیا بھلے چائنہ کو فائدہ ہو چائنہ اور افغانستان نے کاروبار کرنا ہے لیکن انڈیا کو یہ suit کرتا ہے کہ افغان طالبان پاکستان سے پیچھے اٹھ دے افغان goods ہیں وہ اگر یورپین یونین کو جانی ہے یا انڈیا جانی ہے یا چائنہ جانی ہے وہ چابہار پورٹ کے ذریعے جائیں گے یہ ایک بہت بڑی development ہے کہنے جی اتنی بڑی development ہے کہ آپ اس کو اندازہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی اور مسئلہ یہ ہے کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بالکل ہی خطے سے relevant ہو جائیں سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو افغانستان کے traders ہیں they believe چابہار پورٹ is more relevant کوئی issue پیدا کر رہا ہے تو وہ مودی کر رہا ہے وہ انڈیا کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ ہمیں لڑانے کی کوشش کر رہا ہے وہ ہمیں جنگ کے لئے اوبار رہا ہے ٹھیک ہے جس طرح ہمارا سی پیک ہے وہ سی پیک بھی ایک کانٹی کی طرح ان کو چھوک رہا ہے وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں امن ہو ٹھیک ہے اور ان کی آپس میں دوستانہ تلقات قائم رہیں ٹھیک ہے وہ اس طرح کے issues پیدا کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں نا کہ افغانستان کے ایزا مسلم کنٹری پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے تھے لیکن انڈیا کے ساتھ بہتر ہو گئے ہیں انڈیا نے سپورٹ بھی کیا تھا جو سخت حالات آئے تھے وہاں پر بھی انہوں نے سپورٹ کیا وہاں یہی افغان برادرز وہاں پر شیفٹ ہوئے تھے مائگریٹ ہوئے تھے انہوں نے ہیلپ کی بہت زیادہ انہوں نے اس کے ساتھ اس طرح برا نہیں کیا جس طرح پاکستان نہیں کیا موسیقی